ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاد کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم حضی صاحب ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے کملنات حکومت پر ممتاز صاحب آپ کا خیر مقدم جی شکریہ بہت ممتاز صاحب کملنات نے دعویٰ کیا ہے کہ بارہ ایمیل ایز ان کے ساتھ آئیں گے تو کیا اس سے کملنات کے سرکار بچ جائے گی دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ جس بہران سے اس وقت کملنات سرکار گدر رہی لگ رہا تھا کہ وہ استیفہ دے دیں گے لیکن کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیرعالہ مدھر پردیش دگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ کملنات استیفہ نہیں دیں گے بلکہ فلور پر وہ ٹیسٹ دیں گے اور اپنی حکومت اپنا بہومت جو ہے وہ ثابت کریں گے تو ایک تو یہ کہ اب وہ فلور ٹیسٹ کب ہوگا یہ سپیکر ڈیسائٹ کرے گا نمبر ایک نمبر دو کی ابھی ایک مدھر پردیش سے وزیر گئے تھے بنگلور اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بارہ عرقین ہیں انیس میں سے بارہ ایسے ہیں بدھائک جو کملنات سرکار کے ساتھ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دراصل ہم سندھیہ کے ساتھ راج سبا کے لیے گئے تھے اور الگ پارٹی کے لیے گئے تھے ہم بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے نہیں گئے تھے اور اگر بی جے پی میں وہ شامل ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے حکومت کے بچنے کی امید ظاہر ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو جو چار آزاد امیدوار ہیں اور بی ایس پی اور ایس پی کے کل ملا کر کے یہ حکومت بچ سکتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور جس کانفیڈن سے دیگوی جے سنگھ بات کر رہے ہیں جس کانفیڈن سے کملنات بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دم ضرور ہے کیونکہ اگر اقلیت میں ہو جاتے تو پھر وہ فلورٹ ٹیسٹ کے بات نہ کرتے بلکہ وہ اپنا استیفہ سانف دیتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بات ہو گئی ہے اور جیتا ہے کہ دعویٰ بھی کیا ہے شعبہ ہو جا جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے جو کانگریس کی سینئر لیڈر ہیں کہ کملنات کی بھی عراقین سے بات ہو گئی ودائکوں سے بات ہو گئی ہے اور وہ سب واپس آ رہے ہیں تو اب اگر فلورٹ ٹیسٹ ایسے میں ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کملنات سرکار بچ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں کملنات ہوں دیگویجے سنگھوں یہ گھاغ لیڈر ہیں یہ ایسے ہی ہتیار نہیں ڈال سکتے ہیں یہ آسانی سے حکومت نہیں دے سکتے ہیں اور سندھیا نے جس طریقے کا کام کیا ہے تو وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے معاملے میں اگر حکومت کملنات کی بچ جاتی ہے اور بچانے میں حکومت کملنات کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بجے پی کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور سب سے بڑا جھٹکا لگے گا سندھیا کو کیونکہ سندھیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں بہت ایمیلیز ہیں تو اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے اور بجے پی میں اور اگر حکومت نہیں بن پائی اور راج سبہ کے سیڈ بھی نہیں مل پائی تو یہ بہت بڑی کرکری ہو جائے گی سندھیا کی اور سندھیا کی حیثیت جو کانگریس میں تھی وہ بجے پی میں نہیں رہ پائے گی ایسا مجھے لگتا ہے ممتہ صاحب آج جوتی رہ دے سندھیا بھاجپا میں شامل ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو منتری بنیں گے دیکھیں وہ تقریبا شامل ہو چکے ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ساڑھے بارہ بجے ان کو ایک بجے شامل ہونا تھا تو وہ تو شامل ہو جائیں گے اب یہ کہ راج سبہ جائیں گے اور راج سبہ جائیں گے اور پھر ان کے بعد کیبنٹ ملے گی یہ مستقبل کی بات ہے دیکھنا ہوگا کہ ابھی راج سبہ کیسے جا پاتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور بدھائک لوٹ آتے ہیں تو پھر ان کا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بجے پی کس بنیاد پر کہاں سے راج سبہ لے جائے گی ان کو تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں اور سندھیا پھر منتری بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو سندھیا جو ہے میں نے کہا نا کہ جو اور کانفیڈنٹ تھے کہ ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں بہت آ جائیں گے اور پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پائیں تیس ودھائک ساتھ میں ہیں اور کتنے ہیں یہ سب کہیں کچھ نہیں ہے اور کامل نات جس طریقے سے بات کر رہے ہیں دگوی جے سنگھ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں شبی صاحب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کامل نات اور دگوی جے سنگھ حکومت بنانے میں تقریباً کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بی جے پی کے لئے بہت بڑا جٹکہ ہے دیکھیں جہاں تک کرناٹک کا سوال شبی صاحب وہاں میں اور مدبردیش میں بہت بنیادی فرق ہے کرناٹک میں دو پارٹیاں تھی اس میں کانگریس تھی اور جنتہ دل سیکولر تھی دو مل کر کے پارٹیوں نے بنائی تھی تو وہاں پارٹیوں کا اختلاف بھی تھا وہاں دو پارٹی آلڈی تھی جنتہ دل سیکولر اور کانگریس جنہوں نے مل کر کے حکومت بنائی تھی تو وہاں کا بالکل معاملہ مختلف ہے یہاں جو ہے کوئی دو پارٹی نہیں ہے کانگریس میں یہ پارٹی بنانے کوشش کی گئی جو نہیں ہو پائی الگ سے کوئی پارٹی نہیں بن سکی مرجر کی بات ہے پھر وہ ایمیلیز یہ ڈریں گے کہ اگر ہم استیفہ دے دیتے ہیں اور استیفہ منظور ہو جاتا ہے اور کل پھر ہمیں الیکشن لڑنا پڑے گا پتہ نہیں جیت پاؤں گا اور ابھی وقت باقی ہے کافی تو پھر ہم کیا کریں ہم تو بیروزگار ہو جائیں گے ہم تو کہیں کہ نہ رہیں گے نگھر کے نگھاٹ کے اور بی جے پیم پھر کون پوچھے گا پھر ٹکٹ کے ہی لالے پڑ جائیں گے تو یہ ڈر بھی کانگریس کے عراقین کو ویدھائی کو ہے کہ اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو چونکہ پارٹی بننے پر تو ویدھائی کی جو ممبرشیپ ہے یعنی اس میں ملی کہ وہ بچی رہتی ہے شبی صاحب لیکن اگر انہوں نے ایسے ہی استیفہ دے دیا تو پھر انہیں الیکشن لڑنا پڑے گا تو ایک تو یہ کہ الیکشن میں پائسہ کہاں سے آئے گا دوسرا یہ کہ کیا گارنٹی کہ وہ جیت جائیں ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے ان کو نکار دے ان کو خارج کر دے کہ ہم تمہیں نہیں اور کوئی نیا امید بار جیت جائے تو ایک تلوار لٹک جائے گا ٹینشن بلا وجہ کی تو جب حکومت آلریڈی ہے تو پھر وہ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں رہیں گے تو اس لیے امید بڑھ گئی ہے کہ کانگریز کی حکومت بچ جائے گی اور کملنات اسی لیے لگے ہوئے دگو جائے سنگھ اسی لیے لگے ہوئے تو کارناٹک کی طرح مد پردیش کو نہیں دیکھنا چاہیے مد پردیش میں کانگریز کی سلف حکومت ہے اور کارناٹک میں دو پارٹیوں کی حکومت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بی جے پی کے لیے بہت آسان نہیں ہے مد پردیش میں حکومت بنانے کے لیے جس طریقے سے کل پٹاخے بج رہے تھے اور شوراچ چوہان جس طریقے سے خوش ہو رہے تھے اور بی جے پی والے خوش ہو رہے تھے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ایک چیز اور جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کئی بی جے پی کے عرقین کانگریز کا دعویٰ ہے کہ وہ کانگریز کے سمپرک میں ہیں یعنی بی جے پی کے عرقین جو ہے وہ کانگریز میں جا سکتے ہیں اچھا وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو پھر مد پردیش جو ہے وہ کانگریز بی جے پی وہ سارے اپنے ویدھائکوں کو ہریانہ کیوں لے آتی اگر ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے ویدھائک ٹوٹیں گے تو پھر وہ مد پردیش کیوں آتے ہریانہ کیوں لائے جاتے تو ہریانہ اگر بی جے پی کے ویدھائکوں کو لائے گیا تو اس کا مطلب یہ کہ بی جے پی کو بھی ڈر ہے کہ کہیں اس کے ویدھائک نہ ٹوٹ جائیں تو اس لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب 75% جو چانسز ہیں وہ کملنات کے ہیں اور 25% چانسز جو ہیں وہ بی جے پی کے ہیں تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب کوئی بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن بہرحال آزمائش بڑی ہے آزمائش بڑی ہے اور اگر یہ اگنی پرکشہ جس کو انہوں کہتے ہیں اور اگر یہ اگنی پرکشہ میں کملنات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک مضبوط سیاست دا ثابت ہو جائیں گے اور دگو جائے سنگھ جو سیاست کے گروہ مانے جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ درجہ ایک بار پھر مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدو جہد جاری ہے اور بہت جلد اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گے بہت بہت شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز علام رسوی صاحب ناظرین آج ہم ان سے کملنات حکومت پر خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم پھر آج رہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ